اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کسی بھائی کا سوال آیا کہ مسجد میں گالی دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے ماں باپ نجانے کن کن مشتہ داروں کا تذکرہ کر کے گالیاں دیتے ہیں کن کن چیزوں کا حوالہ دے کر کے گالیاں دیتے ہیں گالی دینا حرام ہے شریعت نے گالی دینے سے منع کیا ہے ہماری شریعت کسی بھی چیز کو برا بھلا کہنے سے کسی بھی چیز سے متعلق غلط الفاظ استعمال کرنے سے ہماری شریعت ہمیں منع کرتی ہے کوئی بندہ ایسا ہے گالی دے رہا ہے باہر دے رہا ہے گھر میں دے رہا ہے روڈ پر دے رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے گالیاں دے رہا ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے شریعت میں اس حوالے سے کسی خاص گناہ کا تذکرہ نہیں لیکن یاد رہے ایک تو گالی دینا اپنے آپ میں حرام ہے دوسرے مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے اگر کوئی انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے وہ کسی کو گالی دے رہا ہے چاہے فون پر یا سامنے کسی بیٹھے ہوئے انسان کو گالیاں دے رہا ہے یا بات میں تقرار ہو گئی بحث ہو گئی اور جو ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آگئی اس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہے تو یاد رہے اس کا جرم مزید بڑھ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں عبادتیں کی جاتی ہیں نماز پڑھی جاتی ہے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں دین کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں یہ دنیاوی چیزوں کے لیے جب نہیں بنائی گئی ہے تو ایک ایسا کام جو کی غلط ہے جو کی حرام ہے آپ اس کو مسجد میں کیسے کر سکتے ہیں یہ مسجد کی بھی توہین ہے اللہ کے گھر کے ساتھ بے عدبی ہے اور یہ مسجد کا خیال نہ رکھنا ہے اور ایسی صورت میں ممکن ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کسی مصیبت میں ڈال دے کسی پریشانی میں ڈال دے مسجد کا اپنا وقار مسجد کا اپنا احترام مسجد کے اپنے آداب مسجد کے اپنی عزت ہے اور اس کا خیال لکھنا چاہیے ایک آدمی جب باہر گالی نہیں دے سکتا اس کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر گالی دینے کی جسارت اور ہمت اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے یقیناً ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو انسانوں کو جو مسجد میں صرف اوچھی آواز میں بات کر رہے تھے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مدینہ کے مہمان نہ ہوتے اگر تم باہر والے نہ ہوتے مدینہ کے ہوتے لَاُوْجَعْتُكُمَا تو میں تم دونوں کو مارتا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبی میں بیٹھے ہو اور تمہاری آواز اوچھی ہو رہی ہے آپ سوچیں آواز اوچھی ہونے پر گالی نہیں کوئی غلط بات نہیں بلکہ آواز اوچھی ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صاحبی اتنی عظیم تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم دونوں مہمان نہ ہوتے میں تم دونوں کو مارتا ہم اور آپ مسجد میں گالی دینا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں صحابہ کی نگاہ میں اس کا تصور کرے اور اس قسم کی تمام تر چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہئیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن